السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر چھس سو چالیس دین و مذہب حضرت حسن بصری کا فرمان ابن تیمیہ محمد عبدالوحاب سلطان محمد تغلق وغیرہ سب دعی علی اللہ تھے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہو اما بعد دین و مذہب عقیدہ دین ہے عمل مذہب ہے دین سارے نبیوں کا ایک ہے عمل سب نبیوں کے ایک جیسے نہیں فائدہ نبیوں والی لائن پر دعوتی کام کرنے والے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دین اور عقیدے کی دعوت کو چھوڑ کر مذہبی مسائل پر گفتگو کرے حضرت جی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ساری زندگی ایمانیات ہی بیان فرماتے رہے دعوت تین قسم کی ہوتی ہے کافروں کو ایمان کی دعوت ایمان والوں کو دعوتی کام اور تقوی پر لانے کی دعوت علماء اور مشایخ امت مسلمہ کو دعوتی کام پر جمائیں اور ان کا دین درست کریں اور مجتمع رکھیں اور ان کی تربیت اور تذکیہ فرمائیں دعوت کے بغیر دین میں صداقت اور پختگی پیدا نہیں ہو سکتی حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں اللہ کی محبت اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت میں صدق و صفا کی کیفیت لازمی ہیں اور یہ کیفیات ان امور کی دعوت دیے بغیر حاصل نہیں ہوں گی کیونکہ جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ کی ہر محبوب چیز کو محبوب رکھتا ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کو اپنے بندے اور ان کی سر خروئی بہت ہی محبوب چیز ہیں اور اسی طرح اللہ کو جو چیز پسند نہ ہو وہ اس کے چاہنے والے کو بھی پسند نہ ہو اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کی تباہی اور بربادی ہرگز پسند نہیں اور یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ انسانوں کی فلا و بہبودی دین میں ہیں اور تباہی اور بربادی بے دینی میں ہیں اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارا دعی اللہ نہ بلنا اور دعوتی کام کو نہ کرنا ہمارے محب اللہ ہونے کے دعوے کو غلط ثابت کرتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے مسلمانوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباہ کرو یعنی دعوتی کام کرو یعنی جو میں کر رہا ہوں تم بھی وہی کرو اللہ بھی تم سے محبت کریں گے فائدہ نبی کے کیے کو کرنا اسے اتباہ کہتے ہیں اور نبی کے کہے پر چلنا اسے اطاعت کہتے ہیں نبی کا کام دعوت اور جو کچھ نبی کہے اس پر عمل کرنے کو اطاعت کہتے ہیں اگلی آیت میں اسی اطاعت کا تذکرہ ہے قُلْ اَتِعُ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اگر یہ مو فیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اتبا اور اطاعت کے درمیانی فرق کو جانے بغیر دعی الاللہ کی دعوتی بصیرت میں وہ پختگی نہیں آئے گی جس کی اسے ضرورت ہے ورنہ وہ دعوتی ذمہ داری کو بھی عام عبادات اور طاعت کے پلے میں رکھ کر تولے گا اور جس طرح عبادات میں سہولتیں اور رخصتیں رکھی گئی ہیں اسی طرح اپنی دعوتی محنت میں بھی سہولتوں اور ریایتوں کو مد نظر رکھے گا اور جفاکشی اور قربانی سے دور بھاگ جائے گا اور پھر آئستہ آئستہ دعیانہ سوچ اور فکر عابیدانہ سوچ میں بدل جائے گی اٹھا تھا دعیانہ شان کے ساتھ مگر کھو گیا عابدوں اور زاہدوں میں اور یہی عابیدانہ اور زاہدانہ سوچ دعیر اللہ کی حقیقی موت ہے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوتی کام سے چھٹی مانگی تو اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تُلْقُو بِأَيْدِيكُمْ اِلَى تَحْلُقَهُ دعوتی جد و جہد سے دوری اختیار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مٹ ڈالو تفسیر ابن کثیر ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان عوام ہیں ان میں علماء غریب ہیں اور علماء عوام ہیں ان میں عمل کرنے والے غریب ہیں اور عالم باعمل عوام ہیں ان میں دعی اللہ غریب ہیں اور فطوبہ لغربہ سے دعا مراد ہیں دعی اللہ آزمائشوں اور امتحانوں میں ثابت قدم رہتے ہیں آسمانی بلائے ہوں کے انسانوں کی طرف سے ڈالی گئی قید و بند و بھوک اور پیاس دعی کو اللہ باگ اس آزمائش میں ثابت قدم رکھتے ہیں لطیفہ امتحان صحابہ کا بھی ہوا اور تعلوت کے بنی اسرائیل کا بھی ہدیبیہ والے سال صحابہ عمرہ کی نیت سے احرام باندے نکلے تھے جانور پرندے وغیرہ کسرت کے ساتھ صحابہ پر نازل ہوئے یہاں تک کہ اگر وہ چاہتے تو ہاتھوں سے بھی تیر اور نیزے سے شکار کر لیتے مگر نہیں کیا اس لیے کہ اللہ نے منع کیا تھا لا تقتل السید و انتم حروم احرام کی حالت میں شکار مت کرو تعلوت والے بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ نہر کا پانی مت پیو لیکن نہر کا پانی اکثر لوگوں نے پیا سوائے چند لوگوں کے صحابہ دعی تھے دعوت نواہی سے روکنے میں معاون ہوتی ہے بنی اسرائیل دعوتی کام پوری قربانی سے انجام نہیں دیتے تھے منہیات سے بچنا قابو میں نہیں تھا دعوت کے بغیر حقیقی دین زندگیوں میں آئے یہ بہت مشکل کام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو دین بھی دیا گیا اور دعوت دین بھی یاد رکھیں ہر طریقے دعوت ہدایت کا زامن نہیں البتہ صحابہ والا طریقے دعوت زامن ہے ہدایت کا صحابہ کے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقوں سے ہدایت کی معلومات مل جائے گی مگر وہ حقیقی ہدایت جو بندے کو شریعت متاہرہ پر کھڑا کر دیں اور فکر نبوی زندگی میں وضیعت کر جائے اور امت محمدیہ کے غم میں گھلا کر رکھ دیں اور دعوت اللہ والی محنت پر کھڑا کر دیں یہ سارے اوصاف دعوتی کام کے برکت سے ہی پیدا ہوں گے اور اصلی اور مکمل ہدایت یہی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے پچھلے لوگوں کی اصلاح اسی ترتیب پر موقوف ہے جو ترتیب زندگی ان کے اگلوں کی تھی یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کنتم خیرہ امہ میں واضح طور پر مسلمانوں کے ایماندار ہونے کو ذکر فرمایا اس لیے کہ مسلمان مبلغ ہوتا ہے اس آیت کے اگلے آدھے حصے میں فرمایا کہ کاش اہل کتاب بھی ایمان لے آتے ان میں سے بعض مسلمان اور بعض نافرمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ وہ اس آیت کا مستاق بنے تو اسے تبلیغ والا ہونا چاہیے جو تبلیغ نہ کرے وہ اس آیت کا مستاق نہیں ہو سکتا جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں کہا بعض مسلمان ہیں اور بعض نافرمان خلاص کلام یہ ہے کہ تبلیغ میں غیار ہے مومن ہونے کا حضرت قطادر رضی اللہ عنہ آیت ومن احسن قول ممن دعا الاللہ والی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کل من دعا الاللہ فہو محتد ہر دعائی الاللہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے وقال حسن وصر رحمت اللہ علی کے کہ اسلام کے اندر روح اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے اس کی دعوت دینی لازمی ہے دعوت کے بغیر دین کی حسن اور خوبی آدمی کے اسلام میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی امام ابن تیمیہ شیخ محمد ابن عبدالوحب نجدی دعی الاللہ تھے جیسا کہ گزشتہ قسطوں میں بیان کیا جا چکا ہے کہ علماء متقدمین کا اس بات پر کامل ایمان تھا کہ اللہ تعالی نے ہر انسان پر جس طرح اس کی اطاعت فرض کی ہے اسی طرح اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی فرض کی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی کامل تابداری نہیں کی جا سکتی بنی نوع انسان کو گمراہی کی تاریخے سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے آنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا لہٰذا اس وحی ربانی سے اعراض در حقیقت کفر کے علاوہ کچھ نہیں فرمان باری تعالی ہے کہ لطیع اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اگر یہ مو فیر لیں تو بے شک اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وحی الہی کا ایک حصہ اور اس کی تکمیل ہے جو احکام الہیہ کی مزید تفصیلات فراہم کرتی ہیں شیخ محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مستند عمل ہم پر واضح کیا جاتا ہے تو ہم اس کے مطابق عمل کرنے کے مکلف ہیں کسی اور شخص کا قول ہم اس پر مقدم نہیں کرتے چاہے وہ کوئی بھی ہو بلکہ مکمل قبولیت اور ازعان کے ساتھ ہم طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے دلوں اور ہماری نگاہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عظمت والے ہیں جن کے آگے ہم کسی بھی شخصیت یا جماعت کے کسی جدید طریقے کو اور اس کے حکم کو مقدم نہیں سمجھتے ہمارا اسی پر ایمان ہے اور اسی طریقے سے ہم اللہ کے عبادت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے دعوت اللہ والے عمل کو انجام دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت اور سیرتِ طیبہ ہی اصل سند ہے اگر کوئی بات واضح طور پر قرآن میں یا سنت اور سیرتِ طیبہ میں بیان کر دی گئی ہو تو پھر اپنی ذاتی فکر یا کسی اور نظریہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کسی رائے کے اختلاف کی صورت میں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس کو حل کیا جائے گا اسی حقیقت کی جانب اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں نشاندہی فرماتا ہے اے ایمان والو فرمبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمبرداری کرو رسول اللہ کی اور تم میں سے اختیار والو کی پھر اگر کسی چیز پر اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے اور یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے فائدہ اطاعت اللہ اور اس کی رسول اور عمرہ کی کی جائے گی اگر کسی بات پر اختلاف ہو گیا تو صرف اللہ اور رسول ہی کی طرف لوٹنا ہوگا عمرہ کی باتوں کی طرف نہیں اس لئے فرد وہ الى اللہ اور رسول فرمایا اور اولو العمر کی چھٹی کر دی اس لئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت مطلقاً واجب ہے اس میں کوئی چون و چرہ نہیں البتہ اولو العمر کی اطاعت مطلق نہیں بلکہ مقید ہے یعنی اس قید کے ساتھ کے حکم دینے والے کی بات اللہ اور رسول کی باتوں کے موافق ہو تو اطاعت ہے ورنہ نہیں عمومی طور پر علماء متقدمین مثلاً علماء ابن تیمیہ شیخ محمد ابن عبدالوحہ وغیرہ اور ان کے قریبی رفاقہ ہمبالی مسلک پر تھے اس زیمن میں شیخ عبدالوحہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے ہم فقہی مسلک میں امام احمد ابن حنبل کی پیروی کرنے والے ہیں اور بدتی نہیں ہیں اگرچہ شیخ اپنے عہد جوانی سے ہی اسی فقہی مسلک کے پیروکار تھے مگر وہ ایک متعصب عالم نہیں تھے کہ تمام دوسرے مسالک کے خلاف صرف اپنے ہی مسلک کی حمایت کرتے اور وہ ایک عظیم دعائی تھے چنانچہ وہ فرماتے رہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صلف صالحین کے پیروکار ہیں نیس چاروں ایمہ فقہ امام ابو حنیفہ نومان ابن ثابت امام مالک ابن انس امام محمد ابن عدریس شافعی اور امام احمد ابن حنبل کی آراء کو قبول کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے سب سے زیادہ محبوب دونوں اماموں کے سلسلے میں یہی اسلوب آپ نے اپنایا تھا چنانچہ آپ رقم طراز ہے کہ ہمارے رائے میں امام ابن القیم اور ان کے استاد ابن تیمیہ اہل سنت کے امام ہے اور ان کی کتابیں افضل ترین اور مستند ہے مگر ہر مسئلے میں ہم ان کی کتب کی بھی تحقیق کرتے ہیں ہر شخص کے کچھ اقوال کو لیا جا سکتا ہے اور کچھ کو ترک کیا جا سکتا ہے سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید براں شیخ دوسرے لوگوں کا یہ حق تسلیم کرتے تھے کہ وہ اپنے مرضی کے مسلک کی تقلید کریں وہ فرما دیتے کہ جہاں تک ہمارے مسلک کا تعلق ہے تو یہ امام احمد ابن حنبل کا مسلک ہے جو اہل سنت کے امام ہیں ہم چاروں مسالک میں سے کسی پر بھی اعتراض نہیں کرتے جب تک وہ قرآن اور سنت کے نصوص اجماع اور جمہور کے مخالف نہ ہو شیخ نے اس بات کی بھی صراحت فرما دی کہ اختلاف رائے کی صورت میں ہر شخص کا مقصود اطاعت الہی ہو چنانچہ اس طرح شیخ اور آپ کے رفقہ دراصل عائم مسالک فقہی ہی کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے شیخ اجتہات کو اجسر نو زندہ کرنے کے خواہاں اور حامی تھے تاکہ دور جدید کے مسائل کا حل قرآن اور سنت سے تلاش کیا جائے بہنی طور پر آپ نے کوئی نئی اور جدید راہ نہیں نکالی بلکہ امت مسلمہ کو سلف صالحین کی فہم کی طرف واپس لوٹایا ان کے تلامیزہ کے مطابق مسلمانوں کا پہلا دور جب گزرا تو ان کا اس بات پر اجماع تھا کہ اجتہات واجب ہے اور امت مسلمہ کے لئے فرض کفایہ ہے یعنی ترک اجتہات پر پوری امت گنہگار ہوگی اور اگر کچھ اہل علم اس ذمہ داری کو نباہیں تو پوری امت کے لئے کافی ہو جائے گا شیخ محمد ابن عبدالوہاب اور دعوت تبلیغ عمر بالمعروف اور نہیں ان منکر شیخ محمد رحمت اللہ کی نظر میں حقیقی توحید کو لازم پکڑنے اور اپنی زندگی میں شرک سے بچنے کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اس راہ کی طرف دعوت دی جائے جو رضا الہی کی طرف لے جائے اپنی اس بات کے لئے اس آیت سے دلیل دیتے تھے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور بخاری اور مسلم کے حوالے سے اس حدیث کا بھی ذکر فرماتے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کا بھی ہدایت پا جانا عالی ترین نسل کے اونٹوں کو پانے سے بہتر ہے یہی وجہ ہے کہ شیخ نے دین کی تعلیم اور دعوت پر کافی زور دیا آپ نے امت کے تمام طبقات چاہے علمہ ہو یا عوام مرد ہو یا عورت جوان ہو یا بوڑے ہر ایک پر اس کی تعلیم اور دعوت لازمی قرار دی مثال کے طور پر آپ نے ایک مقام پر دین کی بنیادی باتوں کو بیان کرتے ہوئے اور شرک کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہم پر واجب ہے کہ ہم اس حق کو لوگوں تک پہنچائے چاہے وہ مرد ہو یا خواتین اللہ اپنی رحمتیں ان پر نازل فرماتے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں شیخ عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کو عمر بالمعروف اور نحیان المنکر کی اہمیت اور معاشرے کو اس کی ضرورت کا بخوبی اندازہ تھا شیخ محض اسلام کی تبلیغ کرنے سے مطمئن نہ تھے بلکہ یہ عظم مصمم لیے ہوئے تھے کہ ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے جہاں اسلام اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو اور عملی زندگی میں نافذ ہو اس حدف کے حصول کے لیے یہ کافی نہ تھا کہ کوئی ایک شخص صرف اپنا تذکیہ نفس کر لے بلکہ یہ بات لازمی ہے کہ ہر آدمی دوسرے تک ان تعلیمات کو پھیلائے تاکہ ہر ایک اپنے اپنے نفس کا تذکیہ کرتے ہوئے دعوتی کام یعنی عمر بالمعروف اور نحیان المنکر کا عمل انجام دے شیخ کی رائے میں دراصل دعوتی کام عمر بالمعروف اور نحیان المنکر وہ فریضہ ہے جس کو اللہ تعالی نے امت پر فرض کیا جس سے رک جانے کی درخواست بھی اللہ تعالی کی حکم عدولی ہے آپ نے ایک مردبہ فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کفر اور منافقت کا خاموش تماشائی بنا رہوں تو آپ کو ایسی درخواست نہیں کرنی چاہیے اس لئے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرمابرداری جائز نہیں ہو سکتی اول ترین مسائل شیخ کے دعوتی منحج کی خصوصیت یہ ہے کہ اہم ترین معاملات کو اولیت اور ترجیح دی جائے جیسا کہ اب تک یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو چکی کہ سب سے اہم ترین مسئلہ اللہ پر صحیح ایمان ہے آپ نے اس سلوپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث سے خص کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل کو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت معلم یمن روانہ کرتے ہوئے فرمائے تم اہل کتاب کے پاس جارے ہو لہذا پہلی بات جس کی طرف تم ان کو دعوت دو وہ یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں اور اگر وہ اللہ اس کو قبول کر لیں تو ان کو بتلاو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دین اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں بدنام مصلحین انقلابی ہستیوں مثلاً علامہ ابن تیمیہ شیخ محمد عبدالوحاب سلطان محمد تغلق اور اس طرح کے مصلحین اور دعائیوں کو زمانے نے ہمیشہ بدنام کیا کبھی عقیدے کے وہاں نے تو کبھی کردار کشی کے وہاں نے غیر دعائیوں کو دعائی کبھی بھی نہیں بھائے اس کے برعکس عباد اور زہاد کی ہمیشہ تعظیم و توقیر کی گئی مولانا علیہ صاحب مولانا یوسف صاحب اور مولانا سعاد صاحب دامت و برکاتہم کے ساتھ بھی یہی سلوک رہا تبلیغ والوں کے کرنے کے کام نمبر ایک پوری توجہ کے ساتھ اطاعت امیر اور قربانی میں ترقی کرتے رہیں نمبر دو حضرت مولانا عبداللہ صاحب بلیابی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ امیر کی حقیقی اطاعت یہ ہے کہ آدمی امیر کی منشاہ کو پہچان کر اس کی اطاعت کرے مثلا نماز میں جیسے امام کی اطاعت کی جاتی ہے تقبیر انتقالی اللہ اکبر ایک ہی ہوتی ہے مگر مقتدی امام کی منشاہ کو پہچان کر اسی ایک تقبیر پر قیام رکو اور سجود سب ادا کرتا ہے نمبر تین اور فرمایا تبلیغ کے لایانی سے بچو فرمایا جو آواز اور ترتیب بنگلے والی مسجد سے لگے اس میں اپنی طرف سے کمی زیادتی کرنا یہ تبلیغی لایانی ہے نمبر چار ملکوں کا سہمہ ہی مشورہ تیہ ہے اور جو ممالک مہانہ مشورہ چلا رہے ہیں یہ سراسر لایانی ہے نمبر پانچ مرکز نظام الدین کا سہمائی مشورہ اس وقت عالمی مشورہ بنا دیا گیا ہے لہذا دنیا کا ہر ملک مرکز نظام الدین کے سہمائی مشورے میں اپنے چار چھے ذمہ دار ساتھیوں کی جماعت بھیجے تاکہ واپس آ کر وہی تقاضے اور ترتیب چلانے والے بنیں مثلا برطانیہ میں ساتھ ہلکے ہیں ہر ہلکہ باری باری مرکز نظام الدین کے سہمائی مشورے میں شریک ہو تو تقریباً اکیس مہینے کے بعد نمبر آئے گا اور برطانیہ کی شرکت ہر مشورے میں ہوگی نمبر چھے منتخب احادیث کی تعلیم کی کما حقہو آواز لگے اس کی ترغیب دی جائے نمبر ساتھ مسجد کی آبادی کی محنت کی آواز لگائی جائے ترغیب دی جائے اس کے بارے میں پوچھا جائے اللہ تعالی ہمیں صحیح اطاعت کرنے والا بنائے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين